بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ساوزادہ فرق سلطان ظلفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل آپ مختلف موضوعات پر میرے وی لاؤگز دیکھتے ہیں آج میں موجود ہوں ایک بہت ہی تاریخی جگہ پر جس کا تعلق تاریخ سے تو ہے یہ ہے ایک روحانیت کے حوالے سے سوفیزم کے حوالے سے یہ میرا وی لاؤگ ہے اور یہ میرے بیک سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک دیوار نظر آ رہی آپ کو بہت بڑی تو یہ اس کے بارے میں سینہ بسینہ بہت سی کہانیاں مشہور ہیں اور اس جگہ کو کہتے ہیں پیر قد اور پیر قد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے وہ اپنے گھر میں میں تھے موجود تھے تو ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ اپنے مریدوں میں جا رہے تھے اور مرید جو تھے وہ اس علاقہ میں تھے اور وہ جو پیر ان کے بڑے بھائی تھے وہ گھوڑیوں پہ اپنے مریدین کے پاس جا رہے تھے تو جو چھوٹے پیر صاحب تھے جن کا نام بابا نور شاہ غازی بعد میں مشہور ہوا ان کو انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے کے نہیں جانا انہوں نے زد کی کہ میں نے جانا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاتے وہ ان کو ساتھ نہیں لے وہ گھوڑیوں پہ نکل آئے اور جب وہ نکل آئے تو جو چھوٹے پیر صاحب تھے انہوں نے دیوار کو حکم دیا کہ چلو بھائی تو وہ دیوار جو ہے وہ دوڑنا شروع ہوگی اور دوڑتے دوڑتے یہاں پہنچ گئی اس حوالے سے یہاں پہ یہ بابا نور شاہ غازی کی پیر قدر کے نام سے مشہور ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ یہ بابا نور شاہ جو تھے ان کا تعلق کشمیر سے تھا اور یہ یہاں پہ رشت و ہدایت پھیلانے کے لیے دھنی کے علاقے میں آئے اور جب اید پر سومنی میں ان کا کوئی دربار ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ مدھون ہے تو ان سے نسبت دی جاتی ہے جبکہ بابا نور شاہ کا دربار مرید میں بھی ہے اور یہ دوسری روایت ہے کہ وہ مرید سے دے جبکہ تیسری اور چوتھی روایت یہ ہے کہ تیسری روایت میں یہ ہے کہ یہاں میری بیک سائیڈ پہ وہ تیسیل پنٹ دادن خان کا علاقہ ہے بلکل سٹریٹ اس کے پیچھے چلے جائیں تو آڑا سے گزرتے ہوئے نیچے جب پاڑیاں ختم ہوتی ہیں تو وہاں پہ پیر چک کے نام سے ایک جگہ ہے اور کہتے ہیں ایک روایت یہ ہے کہ بابا نور شاہ کا جو تعلق تھا وہ پیر چک سے تھا اور اسی طرح سے جو مریالہ ہے جگہ ایک جیلم ہے جلالپور شریف کے پاس وہاں بھی بابا نور شاہ کا دربار ہے اور چوتھی روایت یہ ہے کہ وہاں سے ان کا تعلق تھا بارال یہ سینہ بسینہ مختلف باتیں ہیں اور مشہور ہیں اس طرح سے آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں اور حیرت ہوتی ہے کہ پہاڑ تو آپ نے کہیں دیکھے ہوں گے اس طرح سے لیکن اس طرح سے بلکل سٹریٹ ایک دیوار ہے یہ جو تقریبا دو ڈھائی سو فٹ اور یہ پہاڑ کے ساتھ ایک الگ سے دیوار چمٹی ہوئی ہے الگ سے ایک دیوار ہے پہاڑی جو ہے وہ الگ ہے اور دیوار الگ ہے تو آج میں موجود ہوں بابا نور شاہ غازی کی پیر قدم ہے اور یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے مشہور ہے اور یہاں آنے کے لیے آپ کو اگر آپ پنڈ دادن خان سے آ رہے ہیں تو آپ وہاں آڑا ہیں اور آڑا سے امریلہ کے گاؤں امریلہ سے ایک اندر ایک راستہ نکلتا ہے بہت مشکل وہاں بائیک پہ آ سکتے ہیں پیدل بھی آ سکتے ہیں اور ایک راستہ جو ہے یہ جن خانزادہ سے نچندی نچندی سے کھوکر اور کھوکر سے بھی ایک چھے سات کلومیٹر واک کا ایک راستہ ہے کہ آپ پیدل یہاں پہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا اوپر جائیں تو دلجبہ میں مائنز ہیں اور مخلط ٹرک جو ہیں وہ کوئلہ لے کے مائنز میں آتے ہیں مائنز سے جاتے ہیں اور وہ ایک روڈہ بننا ہوئے لیکن پھر وہ تھوڑا سا آپ کو آدھا پونہ کلومیٹر پھر نیچے آنا پڑے گا تو یہ ایک بہتی پیاری جگہ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی ہائیڈ پلیسز کو سامنے لے کے آؤں کہ جہاں آپ آ کے انجوائے کریں ایک تو آپ یہ قدرت کی خوبصورتی دیکھیں اور اللہ پاک کی بنائی ہوئی دنیا دیکھیں اور نیچر کو انجوائے کریں اور یہ تو چونکہ عام دنیا سے بہت ہٹکے ہیں جہاں سے بھی آپ آئیں گے آپ آٹھ دس کلومیٹر دور ہے ہر جگہ سے جہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں وہاں سے دس کلومیٹر دور ہے پھر یہاں پہ چکوال کا سارا پانی جو ہے وہ اسی جگہ سے میرے سامنے سے وہ پانی جا رہا ہے نکل کے تو آج کل پرسات کا موسم ہے تھوڑا سا پانی زیادہ ہے بہتہ تو یہ ویسے بھی رہتا ہے چشمیں بھی ہیں تو پانی تو ہوتا ہی ہے لیکن آج کل کے دنوں میں پانی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو سبزہ وہ بھی زیادہ ہے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ابھی گرمی ہے گئی نہیں ہے سپٹیمبر کی آج آخری اشرہ سپٹیمبر کا وہ چل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اتنی شدید گرمی نہیں ہے آپ انجائے کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں تو میں ہوں سبزہ دا فرق سلطان ظلفی اور آپ دیکھ رہے تھے میرا آج کبھی لوگ پیر کت انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کے آوں گا اور ہائیڈ لوکیشن لے کے آوں گا جن کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلوماتی چیزیں آپ کے خدمت میں بیش کروں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں گے دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے فی امان اللہ